السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ سبھی ٹینکر اور کچن میں استعمال ہونے والے سلنڈر گول شکل میں کیوں ہوتے ہیں یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ لائس یعنی جون ہماری کھوپڑی سے بلڈ کو کیسے چوستی ہے اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں فوٹو سیشن میں فلیش لائٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا رنگ ریڈ کیوں نظر آتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر چونک جانے والے ہیں میں ہوں ہمات سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک زارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان سے نوٹفکیشن فور آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو آپ فوراں دیکھ سکیں تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ سفر کی طرف فیکٹ نمبر ون جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی انسان اگر اپنے بالوں کو نہ سوارے تو اس کے بالوں میں اکثر جویں پڑ جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں یعنی کہ لائس جب بھی ہماری سکول سے بلڈ کو چوستی ہیں تو ہمیں اچنگ یعنی کہ خجلی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے کبھی بھی کسی لائس کو ہمارے سکول سے بلڈ کو چوستے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی آپ نے کیا کبھی سوچا ہے کہ لائس اتنی آسانی سے اس چیز کو کیسے کر لیتی ہے اگر نہیں جانتے تو پریشان مت ہوں میں ہوں نہ اصل میں دوستو لائس کے پیروں کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے سبی پیر نیچے کی طرف سے نوکیلے ہوتے ہیں جن کو ٹارسل کلا کہتے ہیں اور انہی کلاس کو یہ لائس ہمارے سر کی سکن کے اوپر بے حد ہی زور سے سوئی کی طرح انجیکٹ کر کے ہمارے بلڈ کو سک کرتی ہے جیسا کہ ویڈیو میں بلڈ کے سک کرتے ہوئے لائس کو دکھایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ سک کرنے کے بعد بلڈ لائس کی باڈی میں کس طرح اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم تک فلو کرتا ہے کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی اس پروسس کو دیکھا تھا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے فیکٹ نمبر ٹو میکسیکو کی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک تہوار منایا جاتا ہے یہ انوکہ خطرناک تہوار دھماکہ خیز ہتھوڑوں کا تہوار کہلاتا ہے اس تہوار کے آغاز کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ٹاؤن میں اس حوالے سے کئی کہانیاں رہتی ہیں ایک کہانی کے مطابق ایک پادری نے ڈاکووں سے ایک دورتمند شخص کا چھینہ ہوا سونا واپس دلایا تھا اور اس کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے ایک دوسری کہانی کے مطابق تین سو سال پہلے پادری جو خود ڈاکو تھے امیروں کو لوٹ کر غیروں کو نوازتے تھے مقامی ڈاکووں پر فیصلہ کن فتح کی یاد میں اس تہوار کو منایا جاتا ہے اس دن نوجوان لڑکے ٹاؤن سے باہر ہاس جگہوں پر جمع ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لمبے دستوں والے ہتھوڑے اور گروں میں تیار کیے گئے دماغہ خیز مواد کی پڑیا لاتے ہیں اس دن بہادر نوجوان دماغہ خیز مواد کی پڑیا کو پتھروں پر رکھ کر اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں اس طرح سے کئی لوگ زہمی تاکہ دماغے کی آواز میں آ کر کوئی راہگیر زہمی نہ ہو جائے اس کے باوجود یہ تہوار حصہ لینے والے افراد کے لیے کافی خطرناک ہے فیکٹ نمبر تھری کالیما ایناچوس نیمفا لیڈ تتلی کی ایک قسم ہے یہ تتلی بھارت اور جاپان میں پائی جاتی ہے اسے ڈیڈ لیف بٹرفلائی یا مردہ پتوں کی طرح نظر آنے والی تتلی بھی کہتے ہیں اس تتلی کے پر بند ہونے پر بلکل سوکھے مردہ پتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کالیما ایناچوس حقیقی مردہ پتوں سے بہتر طور پر مردہ پتوں کی اداکاری کر سکتی ہیں یہ خود کو ایسے کیموفلیش کرتی ہیں کہ مردہ سوکھے پتوں میں اسے شنافت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس تتلی کے پر بند ہوں تو ان کے رنگ سوکھے پتوں کی طرح ہوتا ہے لیکن جب یہ اپنے پر کھولتی ہے تو اس کے پروں پر شوخ رنگ نظر آتا ہے اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے فیکٹ نمبر فور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبھی ٹینکر گول شکل میں ہوتے ہیں کبھی بھی یہ کیوبیکل یا باکس ٹائپ نہیں ہوتے جبکہ کیوبیکل سٹرکچر منانے سے ٹینکی کی کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی ان ٹینکر کو سلنڈر کی شکل میں ہی بنایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں دراصل دوستو جب بھی کسی لیکوڈ کو کیری کرنے کی بات آتی ہے تو پریشر کی وجہ سے یہ لیکوڈ خود کو کیری کرنے والی باڈی کے کارنرز پر بہت سٹریس ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ٹینک کے ان کارنرز کا کریک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا پھر لیکوڈ کے لیک ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس کی بدولت ان کو سلنڈر کی شکل دی جاتی ہے جو اس ٹینک کے لیے کسی بھی پریشرائز گیس یا پھر لیکوڈ کو کیری کرنا آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے کچن میں استعمال ہونے والے سلنڈر سلنڈری کل ہوتے ہیں ساتھ میں ایک گولڈ ٹینکر پورے ٹرک کو ایک لوگ سینٹر آف گریوٹی سب ہی آفر کرتا ہے جو اس کی سٹیبلیٹی کو اور بڑا دیتا ہے ان سب کے علاوہ گولڈ ٹینکرز کو خالی کرنا بھی آسان ہوتا ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فیکٹ نمبر فائیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ اپنے جسم کے متعلق مختلف فیکٹ بھی جاننے والے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی وینز کا رنگ سبز یا نیلا ہی کیوں ہوتا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آسمان کا وینز کا نیلا رنگ دراصل صرف آپٹیکل وہم ہے اس میں ہمیشہ خون سرخ ہی رہتا ہے اگر خون کی نالی کافی حد تک گہری ہے تو آپ کو وینز زیادہ نیلی نظر آئیں گی اس کے علاوہ اکسیجن سے برپور خون آپ کی وینز کے ذریعے آپ کے جسم میں پمپ کیا جاتا ہے جہاں آپ کی سکن کا جتنا بھی ریڈ پورشن انہیں سکیٹر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وینز کا رنگ نیلا نظر آتا ہے اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ فوٹو میں فلیش لائٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا رنگ ریڈ کیوں نظر آتا ہے یعنی کہ آپ کے آئی بال فوٹو میں بلیک کی بجائے ریڈ کیوں نظر آتے ہیں جبکہ نہ ہی فلیش لائٹ ریڈ کلر میں ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی آنکھیں تو دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب فلیش لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں اتنی جلدی رییکٹ نہیں کر پاتی اس لیے وہ لائٹ باؤنڈ بیک ہو کر ریڈ کلر میں نظر آنے لگتی ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو اس دنیا میں ہر انسان الگ نیچر کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شور شرابہ اور خالی جگہ پر رہنا پسند ہے اور کچھ لوگ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو سالوں سے آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں باہر کی دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں اور یہ ہے پامیسٹر آئی لینڈ نارتھ ایسٹ نیوزی لینڈ سے 32 کلومیٹر دور یہ آئی لینڈ جہاں پر صرف 62 لوگ رہتے ہیں جو سب ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یعنی اس آئی لینڈ میں رہنے والے لوگ دنیا کی سب سے زیادہ آئیسولیٹڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں اس آئی لینڈ کی کوش 1774 میں ہوئی تھی اور ویلیم ماسٹر ایسا انسان ہے جس نے 1863 میں پہلی بار اس آئی لینڈ میں اپنا گھر بنایا اس کے بعد اس کی وائف اور وائف کی دو بہنیں بھی اس کے ساتھ رہنے آئیں جہاں بعد میں انہوں نے اپنی وائف کی بہنوں سے شادی کر لی اور انہیں اپنی دوسری اور تیسری بیوی بھی بنا لیا اور پھر ان کی تینوں بیویوں سے کل تئیس بچے پیدا ہوئے اور اس طرح اس کا خاندان آگے بڑھتا چلا گیا یوں اس کے خاندان کے کل باسٹ لوگ ہو گئے جہاں وہ سبھی اپنی لائف سمپل اور آئیسولیشن میں گزار رہے ہیں یہاں نہ کوئی دکان اور نہ ہی بینک اور مارکیٹ کا تو آپ بھول ہی جائیں ایسے میں ان کا پیسہ تب ہی خرچ ہوتا ہے جب یہ لوگ آئی لینڈ سے باہر کوئی چیز خریدتے ہیں یہاں تک کہ اس جگہ پر کہیں بھی کوئی صحیح وارٹر سسٹم بھی موجود نہیں یہ لوگ رین وارٹر کو اکٹھا کر کے اپنی ضرورت کے حساب سے اسے استعمال کرتے ہیں اور اسی پانی کو یہ لوگ پیتے بھی ہیں اگر بجلی کی بات کی جائے تو دن میں صرف چھ گھنٹے ہی ان کے پاس بجلی آتی ہے اور دو ہی پبلک ٹائلٹ موجود ہیں اس کے علاوہ ایک نیا ٹیلی فون کنیکشن لگایا گیا تھا تا کہ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہو سکیں فیکٹ نمبر سیمن دوستو آپ نے پچاس وارٹ سو وارٹر یہاں تک کہ ایک ہزار وارٹر کے بلب کو جلتا ہوا تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے بیس ہزار وارٹ کا جلتا ہوا بلب دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ بیس ہزار وارٹ کے الیکٹرک بلب کو دیکھ کر چونک جانے والے ہیں تو جلدی سے اپنے سن گلاسز لگا کر تیار ہو جائیے دوستو آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں بیس ہزار وارٹ کا بلب جلا کر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اصل میں یہ ایک ایکسپیرمنٹ تھا جس کو دو ہزار سولہ میں یوکے میں کنڈکٹ کیا گیا تھا آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے اس بلب کی روشنی اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس نے آس پاس کے علاقے کو رات سے دن میں کنورٹ کر دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یوکے کی ہسٹری کا یہ ایکسپیرمنٹ کچھ چنے گئی عجیب و غریب ایکسپیرمنٹ میں سے ایک ایکسپیرمنٹ مانا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں لازمی بتائیں ہمارا آج کا ساتھ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ